بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سانولک ہے آج ہم ایچ ٹی ایمل کی کلاس کلاس نمبر تھری میں ہم نے سی ایس ایس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا ہے کہ تین طرح کی سی ایس ایس ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ان لائنj ایک ہوتی ہے انڈرنل ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل پہلے ہم نے ایچ ٹی ایمل فائل کے اندر ہی سی ایس ایس لکھ دی تھی اس کو انڈرنل بولتے ہیں اور اگر ٹیک کے اندر لکھیں تو اس کو ان اللائن بولتے ہیں اگر ہم لیدہ فائل بنا کر جس طرح ہم نے ایچ ٹی ایمل کے فائل بنا شکрас طرح لیتا فائل بنا کر ہم کریں تو اس کو اکسٹرنل بولتے ہیں تو یہ دیکھیں جو جو پروفیشنل کام کرتے ہیں تو اس طرح وہ کام نہیں کرتے تو ایک ہی فائل کے اندر ہی اس کی سی ایس اس لکھ رہے ہیں یہ بہت یہ دیکھیں کتنی لائنیں زیادہ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ایش ٹی ایمل کے اندر ہم سٹائل کا ٹیگ لگایا تھا اس کو ہم یہاں سے کر دیں گے شروع میں میں بتایا تھا کہ ہم ایش ٹی ایمل کی فائل کوئی بھی بنائیں گے تو اس کی ایکسٹینشن ہوگی ایش ٹی ایمل اگر سی ایس اس کی کوئی فائل بنائیں گے اس کی ایکسٹینشن ہوگی ڈوٹ سی ایس اس ٹھیک ہے جس طرح ہم نے ایمیج کا ایک فولڈر کریٹ کیا ہے تو اسی طرح ہم کریں گے یہ کہ سی ایس اس میں جا جا کر اس سوری فولڈر میں جا کر ایک سی ایس اس اس کا فولڈر کریٹ کر لیں گے یہ فائل میں فولڈر کرتا ہوں سی ایس اس ایس ایمیج کا ہو گیا یہاں پہ اس کی سی ایس اس یہاں پہ آگئی تو اس پورے پروجیکٹ کا ہم یہ کریں گے یہ ہوتا ہے لنک اس کو لنک بتانا ہوتا ہے کہ یہ ریل آر ریل سٹائل شیٹ یہاں پہ ہم نے آکے پاتھ دینا ہے کنٹرول بڑی سپیس ٹھیک ہے یہ سی ایس اس کا لے جائے اگر سی ایس اس کے اندر ابھی کچھ چیز نہیں پڑی ہوئی خالی کنٹرول این کروں گا نائی فائل بن جائے گی کنٹرول ایس کروں گا سیو کرنے کے لئے تو اس کو کرتا ہوں میں مائی سٹائل ڈوٹ سی ایس اس ڈوٹ سی ایس اس اس کے فولڈر کے اندر اس کو سیو کر دوں یوں ہی سیو ہوئی ہے یہ دیکھیں ہیش ٹیگ اس کے ساتھ آگیا یہ دیکھیں جس طرح یہاں پہ یہ ایس ٹی ایمل کی نشانی ہے اور یہاں پہ ہیش ٹی ایس اس کی ہے اب آ کر یہاں پہ آکے کنٹرول بڑی سپیس اور بتا رہا ہے کہ مائی سٹائل ایک پڑی ہوئی ہے فائل ہوا میں نے کہا جی اس کو انکلوڈ کر دو ہیڈ ٹیگ کے اندر لنک لنک آریل اس کے اندر سٹائل شیٹ اور ایچ ریف میں ہم نے پاتھ دینا ہوتا ہے تو ایچ ٹی ایمل جتنی بھی ہم نے لکھی ہے یہاں سے ہم ریموو کر دیں گے تو ابھی ہم اس کو چیک کرنے کے لیے ہماری سی ایس اس انکلوڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اگر ابھی ہمیں ہماری سی ایس اس انکلوڈ ایچ ون لگاؤں گا ایک ایچ ون اس میں رکھوں گا ایسان ادھر پھر آکے ایچ ون کو سٹائل دے دوں گا ایچ ون اگلی فائل میں آکے سی ایس اس کی فائل میں یہاں پہ سپیس ٹو کر لینی ہے اس کو کروں گا ایچ ون کا جو میں کہہ رہا ہوں کلر جو ہے نا وہ ہو جائے ریٹ اس کو آکے بروزر میں اوپن کروں گا یہ دیکھیں ہاں ہماری چل گئی ہے سی ایس اس ہماری سی ایس اس کام کر رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ ایچ ٹی ایم ایل کدھر لکھی ہے ادھر اور سی ایس اس سے ادھر ٹھیک ہے تو چلیں ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی فائل جو ہم نے کام کی ہے یہ والا ابھی ہم پہلی سکرین بنائیں گے جو میں نے ویڈیو میں انٹرڈیکشن کے ویڈیو میں بتائی تھی کہ ہم نے کون کون سا کام کرنا اس پورے پروجیکٹ کے اندر یہ دیکھیں ایک اس طرح کا بوکس بنانا ایک اس طرح کا بنانا اور ایک اس طرح تین بوکس ہم نے بنانا ہے اس کو میں ایچ وان کو ارموو کر دیں گے ہیڈنگ ٹیگ کو ڈیو ٹیگ ہوتی ہے ڈیو ٹیگ کیوں یوز ہوتی ہے یہ ایک بلوک ایلیمنٹ ایک بوکس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایک بلوک یہ ہم بہت بار یوز کریں گے ڈیو ڈیو کلاس کلاس ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو نام رکھنا ہے جس طرح ہم پہلے ہم ٹیک کو دیتے ہیں نا سٹائل ایچ وان کو کل ریڈ ہو جائے ایچ ٹو کو پی کو ابھی ہم اس طرح کام نہیں کریں گے ابھی ہم تھوڑا سا ایڈوانس کریں گے اس میں بڑا ایسی آسان ہے کلاس دینی کلاس کو سٹائل دینا ہے کلاس کے اندر جو جو چیزیں آتی ہیں تو وہ ہم نے اس کو ڈیفائن کرنی ہے میں کہتا ہوں بوکس وان میری کلاس ہے ٹھیک ہے یہ بوکس بند ہو گیا ہے یہاں پہ اس کو میں بوکس وان کو کوپی کروں گا سی ایس اس میں لجا کر اس کو میں یہاں پر بیک گرونڈ کلر فوٹو شو میں آوں گا یہاں سے آ کر میں اس کا کلر پکر یہ ہیش ٹیک کے ساتھ کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کلر کورڈ کاپی کروں گا اور یہاں پہ ہیش ٹیک کے ساتھ اس کو پیسٹ کر دوں اور اس کی ویسٹ میں رکھ لیتا ہوں تین سو پکزل ہائٹ تین سو پکزل بیک گرونڈ کلر ہم نے یوز کر لیا ہے ہائٹ یوز کر لیا ہے ویسٹ یوز کر لیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو آکے ریفرش کروں گا یہاں پر تو یہ ہمارا بوکس بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑی چی سپیس آ رہی ہے ادھر سے بھی ادھر سی یہ ہوتی ہے بائٹ فارٹ جب بھی ہم نے سی ایس سٹارٹ کرنی ہے تو بائٹ فارٹ جو بوڈی ہوتی نا بوڈی ٹیگ ہے اس کے ساتھ ڈوٹ نہیں آنے سوری ہم ڈوٹ کا نہیں بتایا ابھی بتاتا ہوں بوڈی کے ساتھ بوڈی کا اپنے مارجن زیرو کر دینا ہے اور پیڈنگ زیرو کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل ساتھ لگ گئے تو ابھی میں آتا ہوں یہ ڈوٹ ہم کلاس کے ساتھ لگتا ہے یہ والا ڈوٹ کس کے ساتھ لگتا ہے کلاس کے ساتھ تو یہ ڈوٹ کلاس کے ساتھ لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کلاس ون جو آتی ہے نا کلاس بوکس ون ایک کلاس ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ ڈوٹ لگا دیا جائے اگر ہم نے ایکزیکٹ ہائٹ ویرث ادھر سے بھی دیکھنی ہے تو ہم ادھر سے بھی سلائس ٹول پہ کلک کریں گے یہاں سے آکے ہم اس کی ہائٹ ویرث دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں سے لیکن یہ ایکزیکٹ پی ایس ڈی نہیں ہے تو فیلال ہائٹ ویرث ہم ہر ایک چیز ویرث ہائٹ دی ہوتی ہے تو ہم ادھر سے دیکھ سکتے ہیں چلے اب ہم بروزر میں آتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے مارجن آ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اوپر سے سپیس آ رہی ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں مارجن مارجن کس طرح یوز ہوتا ہے یہ ابھی ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو مارجن اوپر سے سپیس دی یہ بوکس ہے پورا بوکس کے اوپر سے نیچے سے لیفٹ سے رائٹ سے لیفٹ رائٹ ٹاپ بوٹم دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں چلیں مارجن کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو مارجن کیا ہوتا ہے مارجن مارجن لیفٹ بیس پکزل تو یہ بوکس کیا ہوگا بیس پکزل ادھر ہو جائے گا ہو گیا یہاں پر مارجن ٹاپ یہاں سے آ کر مارجن ٹاپ بیس پکزل یہ ٹاپ سے نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آ کر مارجن رائٹ نہیں چلے گا ہمیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کے رائٹ والی سائٹ پر کوئی چیز نہیں ہے بوٹم بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں لیفٹ سے ہم نے نہیں دینا وہ ادھر نہیں آرہا تو ہم اس کو ٹاپ سے ٹھائٹی بیس پکزل دے دیتا ہوں کیونکہ یہ ادھر ڈیزائن میں یہ ساتھ لگا ہوا ہے ریفرش کرتا ہوں یہ مارجن ٹاپ سے آرہا ہے اس کو فورٹی کر دیتا ہوں یہ ابھی ہم نے آئیڈیا سے نہیں کرنا فورٹی تھری لیکن جب ہم فوٹو شاپ فائل بنائیں گے اس میں اگزرٹ دیا ہوا کہ ٹاپ سے اتنا ہے لیفٹ سے اتنا ہے رائٹ سے اتنا ہے یہ دیکھیں تو مارجن بوٹم بھی بیس پکزل کر دیتا ہوں میں مارجن بوٹم بھی 40 پکزل چلیں اب اگلا بوکس بناتے ہیں اس کو کوپی کروں گا میں کنٹرول سی اور یہاں پر آکے اس کو پیسٹ کر دوں گا اس کا نام رکھ دوں گا بوکس ٹو ادھر آتا ہوں اب ہم نے بوکس ون کا سٹیل تو کمپلیٹ کر لیا ہے اس کو میں کوپی کروں گا نیچے آ کر بوکس ٹو کر دوں گا اور اس کا کلر میں یہاں سے لیتا ہوں کلر پکر پہ آیا ہے یہاں سے اور یہ کلر کوڈ کوپی کیا ہے اس کی ہارٹ بھی کم ہے اور ورث بھی کم ہے دیکھنے سے ہی پتا چاہل رہی ہے سوری یہ دو دفعہ کوپی پیسٹ ہو گیا یہاں پر اور اس کی ورث ہے دو سو ہائٹ ہے سو یہ موجہ ٹو بھی یہاں سے رموو کر دوں گا ابھی لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو پسما جا جائے کیونکہ اوپر والے کو ہم نے بوٹم دیا ہوا نیچے والے کو بھی یہ زیادہ سپیس ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہی چیزیں ہم نے بنانی ہے ہمارا لاسٹ اس کی ہم ہائٹ تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں دو سو کر دیتے ہیں اوپر والے کی ہمارا ایکزیکٹ ورثہ لگے ٹھیک ہے اب یہ ہم آتے ہیں تیسرے والے بوکس بھی یہ والے تو اس کا بھی بوکس 3 اسی کو کوپی کروں گا میں پیسٹ کی ہے اس کا نام رکھتی ہے بوکس 3 ورث اتنی ہائٹ بھی اتنی بیکگرونڈ کلر چینج کلر پیکر پہ آیا یہاں ہزا اس کا کلر لے لیے بوکس 3 ہے ادھر ہم نے اس کی بوکس 3 کی ایش ٹی ایمل لین لکھی جو دیکھیں سی ایس ایس تو لکھ دی ہم نے بوکس 3 کی ایش ٹی ایمل لین لکھی تو میں اس کو کوپی کروں گا یہاں سے سیمپل یہاں پر پیسٹ کر دوں گا اور اس کا نام رکھ دوں گا بوکس 3 بوکس 3 کو ہم نے ڈوٹ کے ساتھ کلاس ہے تو ڈوٹ لگا کر بوکس 3 کو ہم نے سٹائل دے دیا ہے یہ تیسرا بوکس بن گیا امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی یہ بڑا ایزی ہے سیمپل ہے ابھی میں نے یہ چیز بتائی ہے آپ کو یہ دیکھیں کہ ادھر نہ تھوڑی سی سپیس آتی ہے یہ نیچے میں تھوڑا سا زوم کر کے بتاتا ہوں آپ کو یہ بھی ساتھ جڑا ہوا یہاں سے اور نیچے والا بوکس بھی اور یہ نیچے سے یہ تیسرے والا تھوڑا سا ادھر ہے تو ہم ویسا کریں گے اس کو مارجن لیفٹ کر دیں گے پانچ پکزر مارجن لیفٹ پانچ پکزر یہ دیکھیں اگزیکٹ ویسا ہو گیا اگ نہیں ہو گیا یہ چیزیں اسی طرح کام کرنا ہم نے ابھی ایک سکرین ہم نے بنا لی ہے تو اسی طرح ہم دوسری سکرین اگلے لیکچر میں دوسری بناوں گا پھر تیسری تو بڑا ایزی ہے پھر ہم یہ جو چیزیں بنا رہے ہیں ابھی ایک لائن میں بنا رہے ہیں پھر یہ بوکس ایک دوسرے کے سامنے بنائیں گے پھر ایک کنٹینر لیں گے ایک ورد کے اندر یہ چیزیں آئیں وہ کس طرح ہوں گی تو امیت کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ